بچپند ویجیتانو کس نام تم بلایا جاندرس کدھی کس نے سوال نہیں گیتا تجیلو کم پتہ لگیا اب میرا ناس اب نے اوہی اوہ توے کاراؤ تو توے اندرسی توے دے پچھو کالک لائی اچھا کالک لائی گیتا ساڑے موہ تے لائی یا دیگی ہم بھی نہیں کالک موہ دا موہ کالا جن گالا کر کے تیسا انو کونو کرنا اس واقعے کے بعد میں مجھے اتنا روڈ ڈر لگتا تھا میں روڈ جا کے امی کو پہلے دیکھتا تھا کہا جا کے نا رات کو دیر سے جاتا تو امی ہمیشہ جا کر رہے ہوتا تھا اوہل ویس ماں مرے تے چھانی رینڈی بیو باجوں سرداری کارویچ ان جو داسی پھر دیجے میں رس گئی دنیا ساری اج میں تا دی کل کل وہ مانگا اپنی امی حضور لگ جواد پسیم صاحب چونکے ہونا بلکل تاڑا چونکنا بند ہے کیونکہ میں انا دی تی اوہ میری امی لیکن میری امی کوئی عام امی نہیں ہے دنیا جان دی آج سارے نال تشریف فرمان نے اے میری امی حضور نے اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی توسی کی کہ اے سرپرائز دیتا ہے توسی لوکی کہن کے کہ اے سرپرائز دیکھو اے جتی امی کی صدی ہوئے گی نہیں ہوئے گی نو فخر ہے اس گل دوتے اچھا امی حضور توسی میں نوی اے دسو کہ بچپند ویجتا نو کس نام تو بلایا جان دسو کدھی کس نے سوال نہیں کی تا یہ لوگ پتہ لگیا میرا نا صاحب نے اوہی نانا چاہے کوئی گل نہیں انجلے بچپندو نہ آئے اے پروگرام دی خاصیت ایسی ہے کہ جڑی گل نہیں جان دے عوام سڑے سڑے تاڑی فینس انہا تا کہ گل پونچے سکول دے بچی جتوں یعنی پرسٹ پرپ سیکنڈ روت تھری دی میں سوفی سموستا سوفی سموستا ہمیو سموستا بچپندن نکنیم سوفی سموستا آج تکر میں نو نا کسی نا پوچھا نام کدھی دسے مگر میری تین میں نو پانڈ چھٹے آچھا جی انا کھیک تم دے نا ککوپ بھنو پولا بھپوپ میرا تو نہیں بزرگا نام بچپنیم 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 اچھا اچھا انہوں نے میری عونی کشتی اچھا چونکہ وہ واقعی تکڑے ساندھ میں میں کہہ میں ان کی کرہا تو میں پھر دینیات جونا سورتہ کرنی ہوں پڑھنی پڑھنی پڑھ کے تہے میں کشتی میں تاہ لائنا اچھا ٹھا اچھا تاہ لائنا تاہے کہ یہ ہے تو میں کہا جی میں انہاں آیا ہے سوفی سموسیہ بڑا مزایا تھے اے ناکنی دیر تک رہی ہے بس کار دے ہو آجا چھو جو کائی علی جی حضی بس کار دے میرے بچے نے کہا آپ بولی ہے صن نہیں تھی امی تہا نوکی میں واستیتے تھا نوے سوفی سموسیہ مہت نہیں ہوں نہیں اچھا ہوں ننی پس سکول کی اچھا میں سنھے کہ سکول دے بیچے تسیہوں نے تاڑے پائی جنے لے وہ دو بھی کلاس چو فیل ہو گئے چند آم میں تھری جسی اچھا 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 اچھلی نا امی جی میرے اللہ بکش ہے وہ ٹیچر سن اچھا اونہ دا پڑھایا ہے کدھی فیل ہوئے ہی نہیں سی یعنی امی سی کو پائلٹ بنیا کو جج بنیا کو ایسے ایسے آلہ پڑا ہونے دا جی ایک دا پڑھا رہا ہے ہمیں جانتے اچھا نا کمر یہ نکھر نہیں شرم دے مارے اسی گیا ہے تنہوں پتہ لگا اونہ نے یہ تباہ کرو دا تبے ہونے دے چھو خلایاں اچھا اچھا آپ خلایاں خلایاں ساڑے موں ہیں لہتے یدی کام بھی نہیں ہے خلایاں موں نے مم کلا جی کر کے دسان کو نو کر رہاں اور میں اپنے پراہ دا موں ساف کرنا تو وہ اور زیادہ پھیلے اچھا 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 امی جان نے بھی بکادہ پلنگی تھا میں ادھی لاما میری لاما اچھا بلکہ اچھا تو بھی لگ گئی اچھا کپڑیاں بھی لگ گئی اچھا تھوڑے بار نگے تھے ظاہرے لوکانا دیکھ رہے ہیں اچھا کیا ہے بیٹھا کیا ہے اچھا کیا کہیے میں کہ جی میں ڈک پہ یاں پتر کولیاں چھ ڈک پہ یا موہ پارچولچ جاں پھیاں کیا اچھا کیا سکتا ہے نہیں ہنگل پتر ہویا کی میں نے اپنے کی تاڑی امی اچھا کی بھی دینہ جان کے تاڑے پچیاں تھے کو موہ کھالا کا اور میں کہا امی اوہی نہیں دیسے اچھا اچھا بہر مارت اچھا بہر اچھا بھو آسوابات کے لئے جلے ٹھا 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 ٹھیک ہے لیکن ملے جا فیدے جوا ٹھوڑا جی پھر نا پیا نا ماجد اوکا بیجی واہ بہت اچھا امی حضور عصیب عدیم میں دیا گلہ کی تھی اور تو سی دسیہ انہا اب حضور دیا بھی گلہ جنہے تاڑے والد محترم انہا دے بارے بھی دوسوں کے او کی سخت رویہ سی پیار سی یا کس ناسی انہوں نے پیار ابو جی تے امی کی جی زمین آسمان کا فرق سکتا طبیعت ایچ جی جی امی جی زرہ بچ پنج اسی نکے نکے ہوندہ اسی دے ریڈیو دے ڈراما سن دے سی آہ ٹھیک اتوار نو اٹھوئے ڈراما لگنا ابو جی نے نراز ہونا ڈراز میں سن دیئے ویچھ لڑکی ہون دیئے ویچھ لڑکا ہون دیئے میں بڑا حرانہ بھی ریڈیو چھ لڑکی رڈکا ہے کچھوں آگے امی جی نے کہنا اچھا اگلے اتوار نو پھیر سننا پھیر لڑنا او بار بار ڈراما تے او میں کہ یارے کو یہ دا جڑی امی ساڑی پسانت کر رہے ہیں کو اچھی چیز ہے ڈراما اچھا دراما دماغ میں لاش روٹ فٹ ہو گیا تکرے میں موقع ملے ہیں تو میں بھی کراں گا اچھا ایک گلو دو شروع ہوئی بچ پر دیکھا واہ واہ اب وہ انتہائی سنجیدہ مزاج یعنی حسنا میں یہ تے ایسا رہا تے امیج ماشاءاللہ سننا میکپ پڑے لپسٹی کا لاؤنیاں آئیں کام بدلنیاں ساڑی پاندے سی وہ خوش مزاج بڑے میں انہوں نے شعر اشاری شعر پڑھنا سکھایا تقریر کرنا سکھایا لیجے سکھایا انہوں نے اردو بولنا تسیا لوگی میں شروع کرنے کے اردو سپیکنگ ہے اتنی اچھی انہوں نے اردو سالمن سکھائی تو ابو جی جڑی سی او سر اوئے نماز پڑھی ہوگی بس امی جی بہت ڈانتے ہیں لیکن اپو جی جید کہ اے ہوئی کل تسبیح کیتی ہو کہ نہیں چل انگلیش دی بک لیا نمبر کے تھے او اے نراز ہوں لیکن امی جاہاں جاہاں سانو ہسانا ہمیں سانو سٹوریاں سنونیاں نکیاں نکیاں تارے وادی چڑی پریانیاں کانیاں تے کئی کئی راتاں وہ پریاناں نہیں کھیڑنا وہ جنگل جا رہے ہیں اٹھنے رہے ہیں بدنا جو بیٹھے ہیں اوہ سٹوریز آج ختم ہوئی ہیں کہ بچہ جڑا ہے وہ اتلی دنیا تے پھر رہے ہیں سیر کر رہے ہیں ویوز اور آئی ڈیاز بٹے ہوندے چاہتے ہیں بٹے ہوندے کیونکہ اسمانی کلنا سٹارز مون دیاں کلنا سن دیاں کلنا کسنا ہے کیا کشان دے ہوتے بچے کے میں کھیڑ رہے ہیں وہ عجیب جی امیجینیشن ایک بڑا مزا ہوں دا ابو جی جڑے نا اوہ نہیں سنو دے اچھا اچھا اوہ بس اچھا اوہ ماشاءاللہ ابو جی صوفی آدمی صاحب چونکہ میں انہوں پر سن جانا بڑے پرہیزگار اور بہت زیادہ موت کے دونہ دے بلکہ پیری مریدی دا بھی ہونا دا پیر صاحب صاحب بلی اللہ آدمی صاحب اچھا اچھا رنگے گا بیچوں زہا دے دی این نے دا اور دوسراوں نے تربیت اور مارج نے تربیت اچھا نظر آدھا اببا جی نے کدی امی کو لائی کوئی کدی شاہ بہت شاہ کدی ہاں کدی نہیں پہندی سا اچھا اچھا کدی کدی نہیں پہندی اکثر پہندی اچھا کان بھڑے ہونے اچھا 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 پچھو ایک عجیب چھتر یا چیز نظر آ آرہی ہے آمد اچھا اچھا نظر آ رہا ہے سدار ہونے اچھا چیز اچھا کہ وہ اسے پیئے کہ پیچھے پیائے نہیں لیکن تسلوہاں تک نہیں ہے لیکن تم سی کوشش کرتی ہے تو انسان کرتے ہیں اور کہ کیا نہیں ہے جہاں یہ سبھی کرتے ہیں تو اسے پیچھے پیائے دیں لیکن پیچھے مڑکنن ہے لیکن ابود جانب کوشش کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ باپ ہے وہ باپ ہی ہندانا ہے کہ پھر چپ کر کے پیسٹری مگونے، حضراؤ پیسٹریاں کھونے، برفی کھونے، پوپٹ کھونے، پھر نالی کہنا یار میں اس کار کے مارا ہے، تیرے نمبر جو نہیں صحیح ہے یا انگلیسی تو ہومورک ٹھیک نہیں تھی، کھونے سی پیسٹرییاں پھر ہو دا پھر ہو دا۔ اچھا چلے آپ یہ بتائیے کہ بچپن میں چلے ڈرامے کا تو وہ آپ نے بتایا کہ بھی امی کی وجہ سے ذہن میں وہ ڈراما گیا۔ تو اس کے بعد انسپائیدیشن ہوئی تو کس آرٹس سے آپ انسپائیر ہوئے بچپن میں؟ جب میں ڈرامے میں آیا تو اس وقت میں کسی سے انسپائیر نہیں تھا۔ یعنی کہ میں تو ابھی آنے کی بات نہیں کرتا اب تو بچپن کی بات کروں اس وقت آپ کسی سے انسپائیر نہیں تھے۔ کیا اس ڈرامے کا ایک جنوب تھا کہ یہ ڈراما لفظ ایسا ہے میں نے کرنا ہے اور والدہ محترمہ کیونکہ مجھے ایکٹنگ سکھا ہے تکریر کیسے کرنا ہے لہجے یہ تو سکول میں ڈراما ہوا تو اس میں تھوڑا سا پارٹ کیا پھر وہاں سپیچ کی بڑے لہجوں سے خواتینوں حضرات ایس پتن کرتا ہے رہنا میرے عزیز ظالم تو وہ مجھے ذہن میں آگے میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب ڈرامے میں آ گیا تو پھر جانی باکر صاحب ان سے بڑا ماں انسپیر تھا جانی باکر صاحب جانی باکر ہمارے پروس ملک کے جو پومڈین ہے سرجو ترہ چکرائے کیسے 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 نہیں وہ جو بول دینا اچھا تو آپ ہیں وہ کوئی بات نہیں تو ہسی آ رہی دلیب صاحب کے ساتھ میں ایک وہ کھڑیا لڑکی جو ان سے لب کرتی ہے تو یہ آئے لگا ہے آم یور وائف تو میں میں آگا کہ یہ کیسے بولتا ہے تو میرے انداز میں آپ نے دیکھا ہے آپ کے انداز میں آج مجھے اس بات کا فضا چلنا ہے کہ آپ میں کیا وہ جادو ہے اب سمجھ آئی کہ جانی باکر وہ جادو ہے وہ جواب جگھاتے ہیں اچھا تو آپ ہیں وہ ایسے ہوں واہ 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 میرے لئے بھی یہ دو باتیں نہیں تھی ایک وہ صوفی سموسے والی بس بس وہ گیا بار بار آپ نے تو سنا نہیں آ رہے کہ یہ ان کے پرفارمنس کے سٹائل میں جانی باکر بولتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا تو بہن بھائیوں میں کون ایسا تھا جس نے انکرچ کیا ہو کہ بھی آپ ٹھیک ہے آپ کو ایٹر بننا چاہیے آپ کو فیلڈ میں جانا چاہیے جب آپ ڈرامے کی طرف یا دوستوں میں سے جب سے ایدھا امی اچھا ابو جی کو کہتے ہیں میں نے کہا امی جی ابو جی کو بتا ہے اور کہتے ہیں بھر تو کیوں ڈرنا ہے میں آ جانا تھے پہ ہو جانا تھے اچھا میں ہمیشہ احران رہتا تھا کہ ابو جان کی طبیعت میرے سامنے ٹھیک ہے اور آپ ایکٹر یہ کیسے ہو گیا وہ امی نے ان کو پانچ تس سال پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ ٹی وی دیکھتے نہیں تھے اچھا 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 ہاں وہ ساہے تھے اب وہ دیکھیں تو مجھے کہیں دیکھیں نا پتہ نہیں پتہ ایکٹر بن گئے تو بہن بھائیوں نے بھی آپ کو اس کی میں حوصلہ افضائی کی انہوں نے کوئی نہ حوصلہ افضائی کی نہ انہوں نے کوئی مجھے حوصلہ شکنی کی بس بہنیں جاتی تھی میرے ساتھ ڈاما میں ان کو سکول سے لے کے آتا تھا نا مرسا کے پر تو آرٹسکون سے بہت دیر ہوئے تھا تو وہ میرے ساتھ ہی آیا تھا اچھا اچھا تو پیچھے بیٹھ کے سارے ان کو پیار کرتے تھے تو ڈاما دیکھتی تھے بھائی اتنی ساتھ تک تھا وہ کوئی ایسی ان کا کوئی رول نہیں ہے اچھا ماں باپ ہر بندے کی زندگی میں ایک اہم چھت ہوتی ہے ظاہر ہے اور بچپن میں انسان کس قدر انوال ہوتا بڑے ہوکے تو تھوڑی سی نا آج کل مصوفیت بڑھ جاتی ہے اب آپ کس طرح اس کو فیل کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی حالانکہ نہیں ہے بظہر کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں لیکن کیا مس کرتے ہیں وہ علمات ہمیں سنائیے بچپن کے کچھ اور اب ان کی پہلے تمہیں یہاں صاحب کا مجھے شیر یاد آیا ہے انس بات ارشاد ماں مرے تے چھاں نہیں رہن دی پیوبا جو سرداری کارویچ ان جو داسی پھر دی جو میں رس گئی دنیا ساری تو وہ ایک جو ہے وہ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں تھا آرٹس کونسل میں تو اس وقت یہ موبائل بغیرہ بھی نہیں تھے تو مطو صاحب ہوتے تھے مارے مکشود صاحب مطو صاحب تو میرے کسی دوست نے ان کو فون کیا ہے کہ میرے دوست کی والدہ پہنچ ہو گئی تو مطو صاحب کو مس انڈرشننگ ہو گئی تو میں آرٹس کونسل جا رہا ہوں تو وہ دور سے کہتے ہیں جواد امین ٹھیک صاحب کوئی انہوں نے اتنا ہی کہا میں ایسے ایسے کر کر رہا ہوں فلم ہم نے سلو موشن میں ایسے میں کہا یہ بھی نہیں ہمت ہو رہی کہ کی فون آیا ہے کی ہویا ہے تو پجھے پجھے مطو صاحب اور یار کچھ نہیں ہو جانتا ہے میں کہا جی نہ غل مو نکل رہی ہے نہ وہ ہی وہ سمجھے نہیں کہا سیسیمو جی اور پھر بچ پتا کہ میرے دوست کی امین فیصل آباد فوزبین جنادے پہ گیا تو اب بھی یعنی اس کو بیس سال بعد امین جان گئے تو وہ ہر وہ اس واقعے کے بعد نا مجھ اتنا روڑ ڈر لگتا تھا میں روڑ جاکے امین کو پہلے دیکھتا تھا کہ جاکے نا رات کو دیر سے جاتا ہے تو امین ہمیشہ جاک رہے ہوتے تھے Always یعنی بیمار ہیں صحت مند ہیں میری شادی ہو گئی ہے اوہ جاک رہے ہیں میں نے آنا ہے تو انہوں پتہ لگیا نہ آگیا تو انہوں نے پھر ساؤنا اور ایک ان کی خاص دیکھیں اب رات کو ایکٹر لوگ ساتھ جاتے تھے سارے تو انہوں نے کہا کتنے ہیں میں کہا جی ساتھ ہیں جا گلنا چلائے نا نا آوازیں آنیں شروع ہو جائیں تو کھانے آ رہے ہیں کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ ٹائے میں روٹی ہیں دا تیرے دوست آج ہیں دا کبھی نیور انہوں نے نہیں کہا تو اس کے بعد بیگم کا زمان آیا تو کم از کم بندہ فون ہی کرلن دا ہے ایک کارے کے ہوتل ہے اچھا یہ بھی ایک ٹھوڑی دیواز ہے جو ہمارے ابا حضور ہے نا یعنی کہ ان کی جو میسیس ہے یہ چونکہ میری امی ہے وہ میرے ابا حضور ہے تو وہ بڑی سخت طبیعت نہیں میں نہیں کہتا لیکن ان کے معاملے میں بچوں کے ساتھ تو بہت شفیق ہے بہت شفیق اللہ پاک سب کو ایسا باپ دے لیکن ایسے ہسمنٹ وائف کے معاملے میں چھڑی پکڑ کے اچھا کانوان تو نہیں پکڑاتی ہوں گی کان میں خود ہی پکڑ لیتا ہوں آئے اللہ پاک زندگی تندرستی دے ان کو اچھا امی حضور جب آپ اب جاتے ہیں گھر میں تو جہاں والدہ لیٹی ہوتی تھی انتظار کر دی ہوتی تھی اب وہ چار پی کو خالی دے کے کیا فیل ہوتا ہے اچھا لیکن ہمارے پاس ہی لیکن یہ ایک بات آپ حسن بیٹی دیان سے سننا کہ میں دوسرے گھر میں بھی جاتا ہوں تو میں اسی گھر میں جاتا ہوں روحانی طور میں اسی گھر میں جاتا ہوں جاتے ہی جیسے وہ میری امی کی سامنے گرمیوں میں باہر لیٹے ہوتے ہیں سہن میں گرمیوں میں مجھ وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں آج پھر لیٹ آئے ہیں مجھے آواز آتی ہوں ان کی سردیوں میں اندر ہوتے تھے تو دروازہ کھلا ہوتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا یہ نہ سمجھے کہ ہمیں گہری نہیں سو رہی ہیں کھولے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں جاگ رہی ہوں وہ مجھے ایک تاثر دے تو آج بھی وہی آواز آتی ہے اسی گھر میں جاتا ہوں اسی طرح اببا جی تم انہوں سرٹے چڑھایا ہے وہی ہے کی ہوا ہے فید کی ہوا ہے وہ اب آدھر آتی ہیں تو پھر وہ سامنے سے بیگم آپ کے ہاں بھو جی پھر بدلتا ہے لیکن انٹری کے وقت میں اسی گھر میں جاتا ہوں واہ 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 اسی طرح وہ تو یہ بات آپ نے ثابت کر دی کہ اگر دریاء خشک بھی ہو جائے تو ریت میں ہمیشہ نمی رہتی ہے نمی رہتی ہے اچھا جواز صاحب ہم لوگ چونکہ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں فطرتی طور پر ہم اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب چیز پاس ہوتی ہے نا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی یا کوئی نکال سہی یا کینٹھے باز سہی لیکن جب آدمی چلا جاتا ہے تو پھر یہ بڑی تشنگی اور یہ وہ کہ اب ملنا نہیں ہے کہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں نے اس طرح خدمت اللہ کے الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کرم ہے جتنا بھی موقع ملا خدمت کا اتن ہی کم ہے لیکن اب وہ ہوتے ہیں میں زیادہ کرتا اب وہ میرے پاس نہیں ہے تو کس طرح میں ان کی خدمت کروں اگر میرا دل چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے مجھے ان کی خدمت اب تو ان کے لئے دعائیں ہیں اور دوسری بات میں آج ایک جگہ تازیت کر کے آیا ہوں والدہ کسی کی والدہ پہتا ہی تو میں نے کہا یار پہلے ان کی یہ جسم کی آنکھ تمہیں دیکھتی تھی اور اگر درمیان میں دیوار آتا تھا تو نہیں دیکھتی تھی مگر اب اللہ پاک نے ان کو دل کی آنکھیں وہ دے دی ہیں جو تمہیں سات پردوں میں بھی دیکھ رہی ہیں اب خدا رہا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو کیونکہ اب وہ اب تمہارے ان کے درمیان پردہ نہیں ہیں اب ان کے وہ کان نہیں ہیں جو دور تمہیں سنائی نہیں دیتے تھے اب وہ تمہاری آباد بھی سنتے ہیں تمہیں دیکھتے بھی ہیں تمہارے لئے دعا بھی کر رہے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے والدہ صاحب پہ فوت ہو کہ تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا مصرہ پڑ گیا تو میں نے کہا پتہ نہیں میں مرنا جاؤں اس میں رات و رات میں نے گاڑی پکڑی اکیلا گجرات امی جی گبر ہے رات و رات ڈرامے کے بعد وہاں پہنچا اکیلا میں حالانکہ کہاڑا میں ڈرائبنگ کرتے نہیں لیکن اس نہیں اور کوئی نہ ہو میری امی سنیں اڈرہ سنیں اور بس رات کو دو بجے وہاں پہنچا پانچ کپڑ پہ جا کے اکیلا حالانکہ وہاں رشتہ دار ہے کسی سے نہیں اللہ سے دعا کی کہ یہ دیکھنا ہے میں اپنی امی کپڑ پیارے یقین کہیں جب میں واپس گیا ہوں میرے واپس جانے تک مسئلہ ختم ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو وہ ہمارا رشتہوں سے اسی طرح قائم رہتا ہے اگر ہم حسوس کرے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی نے والدین کی گستاخی کی ہو تو اس کو پھر وہ ایک دکھ تو ہوتا ہے دوسری بات کہ جہاں تک مرضی چلا جائے خدمت میں تشنگی تو رہے گی وہ تو رہے گی وہ تو بھولے گی نہیں اس کا مطلب ہے کہ تشنگی کو دور کرنے کے لئے ہمیں اپنے عمال میں درستگی لانے چاہیے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو وہ دیکھے اور وہ سنے تو ان کو برا لگے اور اسی طرح تو اللہ پاک چونکہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بے شک بے شک تو ایم امی کے بات یاد آ رہی ہے یہاں ایک ہسپٹل میں تھے لیڈی ویلنگٹن میں تھے جے جے کمرہ تھا تو وہ رات کو وہ نا وہ صرف لیڈی تھے تو دروازے رات کو لوک ہو جاتے اب میں ڈرامے سے نکلا تو مجھے یوں لگا امی بلا رہی امی بلا رہی امی بلا رہی امی ایسے لگا تو میں دیوار پھلان کے نا گیا امی کے تو وہ کہتے ہیں وسیم ہے میں کہا جی چل فٹ فٹ پانی پیا میں نے پانی پلایا چل جاؤ میں پانی پینا سی تو میں چلا گیا مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ وہ مجھے بلا رہی تھی میرے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی تھی صرف پانی ان کے پاس کوئی تھا نہیں وہ پانی پیا اور کہا چل دیر ہوگی ان چلا جاؤں یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کس طرح ہو تو میں کہتا تھا یہ لمحہ اگر مس ہو جاتا یا ایک دفعہ اببا جی کا یاد ہے کہ مجھے بعد آ رہی ہے وصیم گھر میں مجھے وصیم کہتا ہے وصیم تو میں نے کہا اببا جی آواز کھا تو میں آواز کو فولو کرتا تھا وہ واشر میں گرے ہوئے تھے تو میں نے گلے لگا کے اٹھایا تو میں نے کہا اس لمحے کے لئے شاید اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا کہ آج میں نے اپنے اببا جی کو یوں سینے میں سے تک تو یہ دو لمحات مجھے ایسے جو یاد آتے ہیں ہائے ہائے وہ ایک لمحہ ایک لمحہ شاید وہی ایک لمحہ قبولیت کا کہ آج اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہوگا یہ میرا یہ میسج ہے کہ خدا رہا بچوں کوئی لمحہ مس نہ کیا کرو شاید وہی لمحہ تمہاری قبولیت کا ہو واہ 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 اور ایک خوبصورت میسج دیا ہے کہ ماں باپ کوئی لمحہ ضائع مت کیجئے خوش قسمت ہی سمجھیئے کہ وہ آپ کے سروں پر سلامت ہے ماں باپ واقعی ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا لیکن آج انہوں نے اپنی باتوں سے ثابت کر دیا کہ وہ بھی پر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں میری امی حضور کا بچپن آپ نے سنا سوفی سموسا اگل آپ امی جان کی سٹرگل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر آنے والی ویڈیو کو کلک کیجئے اور رہیے ہمارے ساتھ